جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کس مقصد مقصد سے بنایا ہے یعنی اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے آسان طریقے سے سمجھائیں بہت اچھا سوال کیا ہے جو بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں سب سے کہتا ہوں کہ سبھی لوگ جہان سے سنیں اور یوٹیوب پر سننے والے ویڈیو کو پورا سنیں عدورہ نہ سنیں تو دیکھئے سنسار کے سچے مالک اللہ تعالی نے اپنی پہچان کے لیے بنایا سب کو اسی لیے سب کی نجروں سے خود کو چھپا رکھا ہے اللہ تعالی ایک وہ ہستی ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا کچھ نہ تھا اللہ تھا اللہ تعالی دیکھئے ہماری جوان میں سمجھنے کے لیے اللہ ایک انمول چیز ہے کہ اللہ تعالی ایک چھپا ہوا کھجانہ تھا اللہ کے جی میں آئی کہ وہ پہچانہ جائے تو اس نے یہ سنسار بنایا یہ لفج ہیں اللہ کی پہچان کرانے کے لیے حالانکہ ان لفجوں سے اللہ کی پہچان بہت برند ہے اور اونچی ہے اللہ تعالی کو سنسار کے سچے مالک کو یہ پسند ہے کہ بند دیکھے اس کے پیدا کی ہوئے انسان اس کے بندے اس کی کھوج کریں اس سے ڈنیں اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس دنیا میں بنا دیکھے اس کی قدرت کھامو اس قدرت کو پہچان کر اس کی کھوج کریں اسی لیے انسان کی ہر چیز کو اس مالک نے سو سمجھ کر بنایا ہے اس دنیا میں کوئی بھی چیز اس میں ایک کھڑ کے برابر بھی کیوں نہ ہو بے فالتو بے مقصد پیدا نہیں کی ہے بلکہ ہر چیز کو بڑی سوج بوج کے ساتھ بڑا سو سمجھ کر اور اسے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اب دیکھونا اتنی بڑی کائنات بنی ہوئی ہے اتنی بڑی کائنات کو وہ چلا رہا ہے انسان کو جیون دیا جیون دینے کے اس دنیا میں سارے سادھن اس نے پیدا کر دیئے اور انسان کو ایک ججوات ایک خیالات ایک رچنا اس کے اندر رچ کے بھیجا دنیا کے اندر اب اس رچنا کا ایک مقصد ہے کیا مقصد ہے کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی آنکھوں کے اندر روزنی رکھی دیکھنے کی طاقت رکھی یہ آنکھیں کیوں دی تاکہ ہم اپنے سچے بنانے والے مالک کو اس دنیا میں ہم دیکھتا ہوں نہیں رہے ہیں اس کو لیکن اس کی خاموس قدرت سے اس کائنات کے چلانے سے اس کی قدرت سے اس کی کاریگری سے اس کو ہم پہچانے اس کی معرفت حاصل کریں تو آنکھیں اس لیے دی تاکہ اس کائنات کو چلتے ہوئے دیکھ کر ہم دیکھ کر اس کو پہچانے کان اس لیے دیئے تاکہ اس کائنات کی آواز سن کر ہم اپنے مالک کو پہچانے اسی طرح سے انسان کے سریر کے ایک ایک انگ کا ایک ایک چیز کا ایک مقصد ہے ایک مقصد سے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ انسان کو ہاتھ دیے تاکہ میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ان ہاتھوں کو اچھے کرم کے لیے استعمال کر اور سکون حاصل کر اللہ کی اچھائی میں ہی انسان کے لیے سکون ہے تاکہ اللہ کے دیئے ہوئے پیروں کو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھی جگہ جانے کا استعمال کرے بری جگہوں سے بچے جسے سراب کھانا جوہے کھانا جو بھی بری جگہ ہیں ان سے بچے بلکہ ان پیاروں کو استعمال کرے کہ اللہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اس کی عبادت کرنے کے لیے جائے انسان کے اندر ایک ججبات کا ایک سمندر رکھا انسان کو اندر جو ہے ایک رونے کا مادہ رکھا آنکھوں سے جو ہے آنسو نکلنے کا مادہ رکھا یہ کیوں رکھا تاکہ انسان جب اللہ کو پا لے ہاں تو اس کی محبت میں اس کی یاد میں آنسو بہائے اور اپنی آتمہ روح اور سریر کی ٹھنڈک پائے بے سک جس نے اپنے سچے مالک کو اس دنیا میں بنا دیکھے پہچان کر اسے پا لیا اور دل اس کے حوالے کر دیا اللہ نے اس کے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر کے اپنی محبت سے بھر دیا بے سک وہ انسان دنیا میں سب سے بڑا کامیاب انسان ہیں وہ بہت بڑا خوش نصیب انسان ہیں بہت بڑا سب سے بڑا کامیاب انسان ہیں جس نے اس دھوکے سے بچ کر دنیا کے دھوکے سے بچ کر اپنے مالک کو پہچان لیاروں سے پا لیا موت سے پہلے پہلے سے پا لیا تو میرے بھائیو سنسار کے سچے مالک انسان کے سچے بنانے والے نے انسان کے اندر اپنی رچنا بہت بہترین بنائی ہے بڑی نابتول کے بنائی ہے کہ انسان کے اندر گریب پر کمجور پر ترس کھانے کا مادہ رکھا ہے تو میرے بھائیو اللہ چاہے تو سب کو امیر کر دے دولت مند کر دے کوئی گریب فقیر نہ رہے لیکن اللہ نے امیر گریب ٹیسٹ لینے کے لیے امتحان لینے کے لیے کیے ہیں انسان کے اندر گریب پر ترس کھانے کا مادہ رکھا ہے پھر ٹیسٹ لیا ہے انسان کا امتحان لیا ہے کہ گریب کی کمجور کی مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ورنہ تو ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کی روجی جمین میں سے پیدا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر گریب پر ترس کھانے کا مادہ رکھا ہے پھر امتحان لیا ہے کہ گریب کی مدد کرتا ہے یا نہیں ورنہ تو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی روجی جمین میں سے پیدا کر رہا ہے اب روجی سے ایشٹرہ کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس کوٹھی ہے بلڈنگ ہے کار ہے ہوای جہاج ہے روجی جگہ الگ چیز ہے اور یہ مال دولت جگہ الگ چیز ہے تو کسی کو اللہ نے امیر کیا ہے کسی کو گریب کیا ہے کیوں تاکہ ٹیسٹ لیا جائے امتحان لیا جائے تو میرے بھائیوں انسان کے اوپر جو دکھ تکلیپ آتے ہیں یہ انسان کے امتحان لینے کے لیے پرچھا کے لیے ٹیسٹ لینے کے لیے آتے ہیں اگر انسان پر دکھ تکلیپ نہ آئیں تو پھر ٹیسٹ کیا ہوگا امتحان کیا ہوگا کہ کون اللہ کے لیے دکھ میں برے سبت بول کر ناسکری کرتا ہے اور کون سبر اور سکر کرتا ہے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے سسٹم امیری گریبی سکھ دکھ کے امتحان سکھ دکھ جو بنائے ہیں امتحان لینے کے لیے بنائے ہیں تو میرے بھائیوں دنیا کا نصہ اتنا خطرناک ہے انسان کے اوپر کہ انسان اپنے جیون کے اصل مقصد کو اپنے مالک کو بھول جاتا ہے بھلائے رکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی نہ کسی موڑ پر ہاں اپنی یاد جرور دلاتا ہے کیونکہ اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے اس دنیا میں سیطان کے جال اتنے پھیلے ہوئے ہیں اللہ سے بھٹکانے کے بندے کو کہ میرے بھائیوں ایک تو دنیا کا نصہ ہے ہی بڑا خطرناک اوپر سے یہ گانا بجانا سنگیت موسی کی انسان کو دنیا کے نصے میں اور زیادہ ڈبو دیتی ہے یاد رکھیں اس دنیا میں بھٹکانے جیون کے مقصد سے انسان کو ہٹانے اور اللہ کی یاد سے ہٹانے کا بہت بڑا جریہ ہے موسی کی میوجک گانا بجانا یاد رکھنا یہ جیون کے صحیح مقصد سے انسان کو بھٹکانے کا بہت بڑا میٹھا جہر ہے یہ گانا بجانا انسان کے من کو موہ لیتا ہے ہے تو میٹھا لگتا تو میٹھا جہر ہے میٹھا ہے یہ مگر یہ جہر ہے خطرناک جو انسان کو جیون کے مقصد سے بھٹکا کر مار دیتا ہے تو میرے بھائیوں انسان جو درتی پر چل رہا ہے یہ ایک ہوس ہے انسان کا ہوس و حواس لوگ کہتے ہیں نا ارے بھائی کس ہوس میں چل رہا ہے اس ہوس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے کہ میرے بندے میری خوش کر کے میری رچنا کے آدھار پر میرے حکموں کو پہچان کر مجھے راجی کر کے آ اور سورگ میں جنت میں ہمیشہ کا جیون پا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ہوس دیا اور ایک سمجھ دی ایک عقل دی عقل دی تاکہ انسان عقل سے اپنے مالک کی کھوج کرے آنکھیں دی تاکہ اس کائنات میں اس کی خاموس کجرت کو پہچان کر اسے پہچانے کان دیئے تو تاکہ کائنات کی آواز سن کر اپنے مالک کو پہچانے مگر جادت تر انسان اس ہوس کو اللہ کی طرف نہ لگا کر دنیا پرستی میں لگاتے ہیں مال دولت بٹورنے میں لگاتے ہیں دنیا کے دھوکے پر دھیان لگاتے ہیں دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر اس کی دور لگاتے ہیں اور اس بیکار جیون کو ہمیشہ کے لیے کامیاب کرنے کے لیے دور لگاتے ہیں اور اللہ سے بھٹک جاتے ہیں سیطان کے راتے میں لوگ چلتے ہیں مورتی پوجا کرتے ہیں قبر پوجا کرتے ہیں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو پیسے کی پیچھے بھاگتے ہیں وہی لوگ پتھر پوجا کرتے ہیں یہی بات وید کہتے ہیں دیز بھکتی دیز کی پوجا کر رہے ہیں گائے کی پوجا کر رہے ہیں انسان کی پوجہ کر رہے ہیں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجہ کر رہے ہیں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجہ کر کے دیون کے سمیں کو برباد کر رہے ہیں اور اس جیون کے امتحان میں فیل ہو ہو کر یہاں سے مرمر کے لوگ جا رہے ہیں دھڑا دھڑا اللہ کی طرف سے لوگ اس دنیا میں موت دے دے کر اٹھائے جا رہے ہیں اور جو جندہ ہیں جندہ لوگ ہیں جو جندہ لوگ ہیں وہ پھر بھی دنیا کو ہمیں عیسیٰ کا گھر سمجھ کر مال دولت کی دور لگا رہے ہیں جو پہلے مر چکے ان کی جندگی سے نصیت حاصل نہیں کرتے کہ ہم بھی ایسی مر جائیں گے جیسے وہ دنیا کا ہر مال دولت چھوڑ کے چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے اور دنیا میں ہمیسا جینے کے لیے دل لگائے پھر رہے ہیں تو یاد رکھیں میرے بھائیو جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا ہے جب انسان اس مقصد پر گور نہیں کرتا اور دنیا پرستی میں سیطان اور دنیا کے دھوکے میں کھیلتا ہے ہاں ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت برستی ہے اور ان پر اللہ کا عجاب آتا ہے اللہ کی سجا آتی ہے دنیا کے ہر انسان کو جیون کا سمیں دیا گیا ہے جندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنٹ اللہ کی طرف سے انسان کو ناب تول کر دیا گیا ہے آخرت موت کے بعد کی جندگی کی تیاری کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جنت کمانے کے لیے مگر انسان اس دنیا میں اس سمیں کو بیکار بے فجول کی چیزوں میں برباد کرتا ہے دنیا کے کھیلتاں آسے میں لگ کر اور موت پہ پھر سب کو چھوڑ جاتا ہے اور اللہ کے لکھی ہوئے کلم سے مقدر کا ایک دانہ فالتو نہیں پاتا ہے پھر بھی اندہ ہو کر دنیا کی دور لگاتا ہے اللہ کو بھول کر آج اگر لوگوں سے بات کرو کہ بھائی اللہ کا ذکر سنو تھوڑی بہت بات سنو تو کہتے ہیں بھئی بہت بجی ہیں وہی ہمارے پر اتنا سمیں نہیں ہے اور ان کے کرمس جاج پڑ جاتی ہے کہ وہ جو ہے دھیان دیتے ہی نہیں ہیں دنیا کی باتوں میں لگے رہتے ہیں تو انسان بجی بھی اللہ کی طرف سے ہے یاد رکھیں اس لیے اللہ کی طرف سے اس لیے بجی ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے امتحان ہے کہ دنیا کی کھیلتاں آسے میں ہی دھیان لگائے رکھتا ہے یا اللہ کا ذکر سامنے آیا اللہ کی طرف دھیان لگاتا ہے یا نہیں جس نے دیون دیا ہے اس کی طرف تو میرے بھائیوں جب انسان اللہ کی دی ہوئی عقل اللہ کی کھوج منی لگاتا تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل پھر خراب کر دیتا ہے پھر وہ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلتا ہے برائی پر چلتا ہے اور برائی کو اچھا ہی سمجھتا ہے کیا آپ دیکھنی رہے کہ لوگ جو ہیں گائے کا پسا پی رہے ہیں گوبر کھا رہے ہیں گائے کی پوجہ کر رہے ہیں جو چیز مر جائے جو پیدا ہوئی ہو مر جائے وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے اللہ نے انسان کو جو ہے سب سے بڑی مخلوب بنایا ہے مگر انسان جانور سے بھی بتر گر گیا ہاں اب دیکھو نا ان گوبر بھکتوں سے تو گائے کا بچھلا ہی سمجھدار ہے کہ وہ اپنی ماں کا پساب نہیں پیتا اور گوبر نہیں کھاتا ہن ولکن دودھ پیتا ہے وہ لپک کر جو ہے گوبر کی طرف نہیں بھاگتا پساب کی طرف نہیں بھاگتا لپک کر ماں کے تھنوں یعنی دودھ کی طرف بھاگتا ہے بچھرے کو بھی اللہ نے اسی اس کی رچنا میں یہی سکھایا ہے کہ تو دودھ پی گوبر مت کھا پساب مت پی چھوٹا سا گائے کا بچھلا جب بھوک لگتی ہے تو ماں کے پساب یا گوبر کی طرف نہیں بھاگتا ولکن تھنوں کی طرف دودھ کی طرف بھاگتا ہے کیونکہ اللہ نے دودھ کو پوٹر کیا ہے اور گوبر اور پساب کو اپوٹر کیا ہے ناپاک کی وہ گندگی ہے ناپاک کیا ہے جیسے اللہ نے رچنا رکھی ہے ویسے اس کے عادے سے دنیا میں تو ایک گاہے کا بچہ جراساسا عیسوری رچنا کے اسے باہر نہیں جاتا یعنی اپنے مالک کی جو حکم ہے جو اس نے رچنا بنائی ہے اس سے باہر نہیں جاتا اب وہ ایک جانور ہے مگر یہ انسان ہو کر بھی عیسوری رچنا سے باہر جاتا ہے اور دھرتی پر فساد فیلاتا ہے اور ایک گاہے یعنی جانور کے چکر میں اپنی جاتی کے انسانوں کو قتل کرتا ہے آپ جرا گوھر کریں کہ ہر جانور اپنی جاتی کا پکش لیتا ہے مگر یہ انسان جانور سے بھی بتر ہو چکا ہے عیسوری رچنا کے خلاف چلتا ہے اب بھئی کیوں چلتا ہے کیونکہ اللہ نے انسان کو چھوٹ دے رکھی ہے امتحان لے رہا ہے وہ ٹیسٹ لے رہا ہے یاد رکھیں انسان کے علاوہ کوئی بھی عیسوری رچنا کے خلاف نہیں چلتا ہے انسان اس لیے چلتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا ٹیسٹ لے رہا ہے تو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے جیون جینے کا طریقہ سکھایا تو اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی جانور ہیں عیسوری رچنا کے خلاف نہیں جائیں گے جو بھی جانور ساکہاری ہیں گھاس کھانے والے ہیں چاہے بکری ہو گائے ہو بھینس ہو جو بھی ہو آپ اس کے سامنے بہترین کورما گوز بنا کر کے میٹ بنا کر کے رکھیں وہ بلکل نہیں کھائے گی مو کو الگٹا لے گی اور جتنے بھی ماسہاری جانور ہیں سیر ہے چیتا ہے ان کے سامنے آپ بہترین گھاس سلا کے رکھیں بلکل نہیں کھائیں گے یہ کبھی بھی عیسوری رچنا کے خلاف نہیں جائیں گے کیونکہ کجرت نے ان کو ماسہاری جانوروں کو دانت دیئے ہیں ماس پھارنے کے لیے نوکلے دانت ہوتے ہیں اور جو ان کا سسٹم ہے پیٹ کا حجم کرنے کا وہ صرف ماس کو ہی حجم کرنے کے لیے بنایا ہے وہ صرف ماس ہی کھا سکتے ہیں جیسا بنایا ہے ویسے چلتے ہیں وہ لوگ ویسے چلتے ہیں اور جو ساکہ ہری جانور ہیں ان کا سسٹم صرف گھاس کھانے کے لیے بنایا ہے چپٹے دانت دیئے ہیں سسٹم ہی جو ہے گھاس کو حجم کرنے کے لیے بنایا ہے تو یہ میٹ کبھی نہیں کھائیں گے انسان کو دونوں پرکار سے بنایا ہے نوکیلے دانت بھی دیئے ہیں چپٹے دانت بھی دیئے ہیں ڈاڑوں میں کیلے نوکیلے ہیں یہ گوز کھانے کے لیے دیئے ہیں اور جو پیٹ کا سسٹم بنایا ہے یہ سبجی کو بھی اور ماس کو بھی حجم کرنے کے لیے بنایا ہے تو انسان اللہ کی طرف سے کھا سکتا ہے لیکن جس کا من کرے وہ کھائے جس کا من نہ کرے نہ کھائے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جانور جو ہے اللہ کی بنائی ہی رچنا کے طریقے پر چلتا ہے ایک گائے کا بچہ جراسہ سا وہ گوبر کی طرف نہیں بھاگتا پساب کی طرف نہیں بھاگتا بلکہ دودھ کی طرف بھاگتا ہے مگر انسان کتنا گر چکا ہے کہ جو ہے بجائے دودھ پینے کے پاک چیز پینے کے ناپاک چیز پیتا ہے پساب پیتا ہے اور گندی چیز جو ہے گوبر کو جو ہے کھاتا ہے تو میرے بھائیوں دنیا میں انسان ایک نسے میں ہیں وہ سمجھتا ہے میں دنیا میں ہمیسہ رہوں گا ہاں اس بیکار دنیا کی محبت انسان کے دل سے بہت مسکل سے چھٹتی ہے بھائی بچپن کے کھیل تماسہ وہ چھوڑ چھوڑی چیزوں سے کھیلتے ہیں وہی عادے بسی رہتی ہیں وہی عادے انسان کے دل سے نکل نہیں پاتی انسان اللہ کو دل نہیں دے پاتا بہت کم لوگ ہوتے ہیں دے پاتے ہیں بلکہ دنیا ہی کو دل دے کر مر جاتا ہے اپنی اپنی دنیا پرستی میں اور دنیا میں ہمیسہ جینے کی محبت میں چاہت میں اپنے آپ الگ الگ لوگ گربدار ہیں دنیا کی محبت میں الگ الگ لوگ گربدار ہیں اور اس دنیا میں رات دن لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مگر ہوس میں آنے کو تیار نہیں ہے اور اس دنیا سے مر کر اکیلے اپنے کرموں کے ساتھ جانا ہے اور پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوہ آ جائے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کب جانا پڑ جائے یہاں سے مر کے تو میرے بھائیوں جو اپنے مالک کو پانا چاہے گا اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک کسوٹی پردان کر دے گا کسوٹی کا مطلب سچ اور جھوٹ کو ناب طول کر چیک کرنے والی چیز تش ٹون تو جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے سچ اور جھوٹ کو جاننے کی سمجھ دے گا پھر تم سچ اور جھوٹ کو ناب طول کر چھانٹ لوگے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنے اندر پوری طرح سے برائی سے بچ کر اچھائی پر چلو گے اللہ کی سیدھی راہ سراتِ مستقیم کی راہ پر چلو گے نقلی مولوی چاہیں اسلام میں کتنی ہی ملاوٹ کر لیں ہاں کتنی ہی ملاوٹ کریں لیکن جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اپنا سچا راستہ دکھائے گا جو پانا چاہے گا وہ صحیح اسلام پر ہی چلے گا صحیح اسلام کو پہچان لے گا کیونکہ اللہ اسے چلائے گا تو یاد رکھیں جو انسان اللہ کی پہچان کرے گا ہاں اللہ اسی کو اپنی راہ دکھائے گا اللہ نے اپنی پہچان کے لیے بنایا ہے سب کو اسی لیے سب کی نجروں سے خود کو چھپا رکھا ہے تو میرے بھائیوں اس دنیا میں اللہ کی خاموس قجرت سے اللہ کی پہچان کرو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر کیا ہے کسی کو گریب کسی کو طاقتور کسی کو کمجور الگ الگ درجے رکھے ہیں لوگوں کے انسان طاقتور کا سہارہ لیتا ہے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں انسان انسانوں کو ایک دوسرے سے طاقتور دیکھتا ہے کہ بھی فلا انسان بڑا طاقتور ہے پھر معلوم پڑی کہ اس سے بھی طاقتور ایک اور ہے اور طاقتور کا سہارہ لیتا ہے کہ بھی تھاندار سے میری دوستی ہو جائے تو مجھے پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی تو کیا دیکھتا ہے کہ دنیا میں انسانوں سے طاقتور انسانوں کو جب دیکھتا ہے پھر کیا دیکھتا ہے کہ سب طاقتوروں کو کوئی سب سے بڑا طاقتور موت دے کر مٹی میں ملا دیتا ہے پھر انسان گوھر کرتا ہے کہ کوئی ایک ہستی ہے جو موت سے پاک ہے موت سے پوٹر ہے اور وہ سب کو موت دیتا ہے جو دن نکالتا ہے رات کرتا ہے ساری کائنات ساری دنیا کو چلا رہا ہے جو جندگی اور موت کا مالک ہے انسان دیکھتا ہے کہ یہاں سب جتنے بھی انسان ہیں سب گندے پانی کترے سے بنے ہوئے انسان ہیں ویریہ سے بنے ہوئے انسان ہیں پھر اس ہستی اللہ کی طرف آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور گوھر کرتا ہے کہ ہاں تعریف اسی کے لیے ہے جس نے ان سارے انسانوں کو ویریے سے گندے پانی کترے سے انسان بنایا ہے اس لئے میرے بھائیو اگر آپ اپنے سچے مالک کو سارے دنیا میں پانا چاہتے ہیں تو صرف قرآن کے جریے سے ہی پا سکتے ہیں قرآن کا ایک سرہ قرآن ایک رسی کی طرح ہے قرآن کا ایک سرہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کا ہاتھ نہیں ہے مثال دیاری سمجھانے کے لیے تو جو یہاں سے اس رسی کو پکڑے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا قرآن کے جریے سے اس لئے میرے بھائیو ہاں اللہ کو پالو اصل جیبن موت کے بعد ہے وہاں کی کامیابی حاصل کرو دنیا کی جندگی بیکار ہے دنیا کے لوگوں کی بات چھوڑو دنیا کے لوگ بھٹکانے والے ہیں جائے تر یہ سب ویریے سے بنے ہوئے انسان ہیں گندے پانی سے بنے ہوئے انسان ہیں انہیں بنانے والے ہاں اللہ دنیا کے بنانے والے مالک اللہ کی بات سنو جو اللہ سچا ہے وہ کہتا ہے کہ اصل جندگی موت کے بعد ہے جو جیسے کرم کر کے جائے گا وہ وہاں پر ویسا ہی بدلہ پائے گا اس لئے اللہ کو راجی کرنا ہمارے جیون کا مقصد ہے اللہ کے سامنے سر جھکا کے سجدے میں اللہ کے سامنے روئیں اللہ سے ڈریں اللہ سے محبت کریں اس کا احسان میں ڈوب کر اس کی محبت میں اس کی عبادت کریں بارس میں اتنی بوندیں اتنی بوندیں نہیں برستی بارس میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی کے سر سجدے میں رکھنے اور اللہ کے سامنے رونے سے اللہ کی رحمت برستی ہے اللہ کے سامنے رونے سے اللہ سے ڈرنے سے سر اللہ کے سامنے جھکانے سے سجدے میں اللہ کی رحمت برستی ہے اس لئے میرے بھائیو یہ جیون اللہ کو راجی کرنے کے لئے ملا ہے سچائی کے راستے میں دکھ تکلیف ملیں تو برداس کریں اصل جیون موت کے بعد ہے دیکھو نا سبر کی دو صورتیں ہیں نمبر ایک جو چیز نا پسند ہو اسے برداست کرنا جیسے دنیا اگر ہمیں نا پسند ہے اللہ کو ہم پسند کرتے ہیں تو ہم دنیا کو برداست کریں جب تک اللہ کا بلاوہ نہیں آرہا اور دوسرے نمبر پہ ہے جو چیز پسند ہو اس کا انتجار کرنا جسے جنت ہے موت کے بعد اللہ کا دیدار ہے تو اس لئے جب تک موت نہیں آرہی جنت کا اللہ کے دیدار کا انتجار کریں انسان کہتا ہے کہ دنیا میں یہ میرا ہے وہ میرا ہے میرے بھائیو کچھ بھی نہیں ہے میرا جن دن موت آئی سب پر آیا ہے اس دنیا میں وہی سکون سے رہ سکتا ہے جو یہ حقیقت جان لے کہ اس کے رونے سے کسی پر کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں پر کوئی کسی کا نہیں ہے موت پر سب چھات چھوڑ دیں گے اور جو انسان اللہ کو دل دے دے وہی سکون پاسکتا ہے میرے بھائیو یاد رکھنا یہ جندگی برف کی طرح ہے برف ہوتا ہے نا برف تھنڈا برف کی طرح ہے اس کو اچھے کاموں میں اللہ کو راجی کرنے میں گجارو ورنہ یہ پگل تو رہی ہے ویسے بھی دیکھ رہے ہیں ہم پگل رہی ہے آنے والا ہر دن میرے جندگی گھٹا رہا ہے میرا سریر موت کی طرف جا رہا ہے ورنہ یہ پگل تو رہی ہے اور ختم بھی ہو جائے گی تو یاد رکھیں میرے بھائیو اس دنیا میں جنت کے سپنے ہمارے پورے نہیں ہو سکتے اس دنیا میں ایک دن ہر سپنا ٹوٹتا ہے یہاں سپنے ٹوٹتے رہتے ہیں اس دنیا میں ہر ساتھی مل کر چھوٹتا ہے ہر سنگ چھوٹنے کے لئے بنا ہے ہر رشتہ ٹوٹنے کے لئے بنا ہے موت پر ہر رشتہ ہر سنگ چھوٹ جاتا ہے ہر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے آپ اس دنیا میں جس پہ جتنا بھروسہ کروگے وہی آپ کے دل کو توڑے گا اس لئے دل اللہ کے حوالے کرتے ہم آپ کی آنکھیں بھی انہی لوگوں سے کھلتی ہیں جن پر آپ آنکھ میچ کر بھروسہ کرتے ہیں تو میرے بھائیوں جیون کے سمعے کو برباد نہ کریں اللہ کی خوج کریں اس کی پہچان حاصل کریں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سب ہی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ جدی سے جلدی ہوس میں آئیں ہمارے چینل کے اندر ہر ویڈیو اللہ کی پہچان کراتی ہے تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا اور بے انشاءاللہ جندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگوں کا حساب عمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے مو پھیر رہے ہیں ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہرہی ہیں داخل کرے گا اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوہ نہیں کرے گا بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور دہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لئے پورا کر اور ہمیں معاف فرما بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کیا ہے اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا بڑا مہربان اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آواقے ہو اپنے پروردگار کی طرف روجو کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ ورنب بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے بے روی کرو ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کتائی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہسی ہی کرتا رہا یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مت کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہزگاروں میں ہوتا یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں ارشاد ہوگا کیوں نہیں میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تُو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تُو کافر بن گیا اور اے مخاطب جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے کیا تکبر کرنے والوں کا ڈھکانہ دوزخ میں نہیں ہے